بوس کی یہ کرنا، نوکری کی پریسانی، بوس کی پریسانی، پڑھائی کی دکتیں ہیں، یہ دکتیں ہیں، وہ نئے نئے آئیڈیا لائے گا کہاں سے دماغ پھری ہوگا جب لائے گا نا آئیڈیا لیکن اس بزنس میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں ہے کی نہیں نام بنتا ہے اس بزنس میں لیکن اس کی ایک سرط ہے پورا دم لگانا پڑتا ہے اپنا نام بنانے کے لئے بنتا ہے کی نہیں بتائیے نام دیوین شرما جو کی آگرہ کے ایک بودھلا چھتر میں بہت چھوٹی سی جگہ پہ رہتا تھا جب کوچنگ چلایا کرتا تھا تو ایک بار پریاس کیا تھا میں نے اپنی موٹر سائیکل فائننس کرا لوں ایک نئی موٹر سائیکل خرید لو ہے نا تین مہینہ چکر لگائے میں نے فائننس والوں کے کسی آدمی نے مجھے موٹر سائیکل بھی فائننس نہیں کر کے دی دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں کیوں کیونکہ نہ اپنے پاس پیسہ تھا نہ اپنے پاس نام تھا نہ اپنے پاس سورت تھی اور اپنے گھر جو تھا میرا پرانا اس میں تین پڑی ہوئی تھی تین جانتے ہو تین سیٹ تین پڑی تھی اور تین بھی بہت اچھی پڑی ہوتی ہے دوسروں کے یہاں میری تین میں تو چھے دو رہے تھے تو جب وہ ایف آئی کرنے والے آتے تھے نا فائننس ٹائم پہ ایف آئی کرنے آتے ہیں ایف آئی سمجھتے ہو ایف آئی کرنے والے جب آتے تھے گھر میں گستے ہی بولتے تھے کہ موٹر سائیکل لینے ہیں آپ کو میں نے کہا ہاں کہ ٹھیک ہے کاغج پہ کچھ لکھتے تھے اور دو دن بعد مجھے پتہ چلتا تھا ان کے آفس میں جا کے کہ آپ کی ایف آئی نیگیٹیو ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کی ایف آئی نیگیٹیو ہو گئی ہے میں نے کہا یار کاران تو بتاؤ کیوں ایف آئی نیگیٹیو ہوئی ہے کہ صاحب جو آپ کا گھر ہے نا وہ ایکچولی ایسا نہیں ہے جس سے کہ آپ کو لگتا ہو کہ ہم موٹر سائیکل دے سکتے ہیں سمجھ مارا ہے تو من میں بڑی ٹیس ہوا کرتی تھی کہ سالہ جندگی میں ایک بار ان کو دکھانا جرور ہے کہ گھر کیسا بنے گا اور ہمیں ہے کیا ایک بار ان کو بتانا جرور ہے کہ گریبی میں پیدا ہونا آدمی کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن جندگی کاٹنا ہمیشہ آدمی کی مجبوری نہیں ہے بہت سارے موقع ہیں کام کرو کر کے دکھاؤ ہے کی نہیں نام بنتا ہے اس بزنس میں اس لیے بول رہا ہوں میں آپ کو کہ جو پرستیتیاں تھیں آج کی پرستیتیاں کو اگر دیکھو تو جس دن میں اپنی بیوی کے لیے ابھی میں نے اپنی میڈم کے لیے نئی ہونڈا سٹی کار لی ہے اور وہ ہونڈا سٹی کار بیداؤٹ پیمنٹ میرے گھر آئی ہے کیا کیا کیسے آئی ہے بیداؤٹ پیمنٹ بیداؤٹ پیمنٹ کو سمجھو ایسا نہیں میں فکڑ تھا تھا نہیں میرے پاس ایسے اس نے فون کیا کہ سر کب چاہیے گاڑی میں نے کہا بک کر لیجے تو وہ پچاس ہزار کا چیک دے کے اس کو بک کرا دیا ابھی بک کرانے کے بعد کیا ہوا وہ بولتا ہے کہ سر گاڑی لے لو اور ہمارا سی اے بول رہا ہے کہ سر نگت نہیں لے سکتے ہو آپ کو فائننس کرانا ہوگا اور فائننس میں آپ کو پتا ہے کہ پانس سات دس دن کا ٹائم لگتا ہے فائل جائے گی یہ ہوگا یہ ہوگا نگت میں لے سکتا ہوں میری طاقت ہے پائیسہ میں دے سکتا تھا لیکن نگت اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ انکم ٹیکس کے جریعے سے وہ لون کرانا بہت جروری ہے نہیں تو آپ کی لیمٹ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے پاس تکلیف ہے آنا چالو ہو جاتی ہیں سمجھ مارا ہے تو سی اے الاؤو نہیں کر رہا ہے اور وہ آدمی دینے کو تیار بیٹھا ہے بکنگ کے بعد کہ سر گاڑی کھڑی ہے لے کیوں نہیں رہو ہے کی نہیں تو اپنے آپ میری سکروار کی ڈیٹ تھی کہ مجھے سکروار کو گاڑی لینی ہے بدھوار کو اس نے جبردستی فون کر کے مجھ کو بلا کے گاڑی سپرد کر دی کہ سر لے جاؤ فائنس ہوتا رہے گا چنتہ مت کرو آپ گھبراو مطاب گھبراو مطاب ہوتا رہے گا فائنس کوئی تکلیف نہیں سمجھ مارا ہے کی نہیں نام بنتا ہے اس بزنس میں اس بزنس میں آنے کے بعد آج آپ کیا ہو اس چیز کو مت دیکھنا پانس سال بعد کیا بننے والے ہو اس چیز کو دماغ میں رکھ کے کام کرنا چالو کرو آج کی پرستیتیوں کو مت دیکھو کہ آج آپ کیا ہیں آج آج سے آج سے پانس سال بعد کی کلپنا کر کے کام کرنا چالو کریے Thank you یہاں پر آپ ایک بہت چھوٹے آدمی سے ایک بہت بڑے لیڈر بن سکتے ہیں دیکھائے دیرہ لیڈر مطلب کیا ہے آج میں آپ کو سمجھاؤں گا لیڈرسپ مطلب کیا ہے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا اس بزنس میں آنے کے بعد آپ بہت کچھ اچھیو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میری جندگی اس طریقے کی ہوگی میں نے کبھی بھی اپنی سوچ میں پہلے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طریقے کی جندگی جیوں گا نہ میرے پریوار والوں نے کبھی سوچا تھا میری ماں میرے پتا جی کہ یہ جو لائف اسٹائل ہے نا اس کی تو ہم نے کبھی کلپنا ہی نہیں کری تھی ایسا تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا اور میری ماں بولتی ہے ایک بات ساٹھ سال ہو گئے میرے ماتا پتا جی کی سادھی کو کتنے سال ہو گئے ساٹھ سال پچپن ساٹھ سال بعد میری ماں بولتی ہے کہ ساٹھ سال میں اتنے سکھ مجھے کبھی نہیں ملے ہیں جو کہ مجھے ان دنوں مل رہے ہیں تو آپ بتائیے کتنا فقر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا تھانکیو آپ میری ان باتوں پر تالی نہیں بجائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا لیکن تالی بجانے کے باوجود اگر آپ نے یہ باتیں دل میں نہیں بٹھائیں تو میرا تو کیا کر لوگ آپ کا بھلا کبھی نہیں ہوگا سمجھ مارا ہے کی نہیں یہ سب باتیں دل میں بٹھانے والی باتیں ہیں آج آپ کو چار لوگ کوس رہے ہوں گے کہ تو خراب کام کر رہا ہے رشتہ دار بول رہے ہوں گے کہ خراب کام کر رہا ہے مجھے بھی بولا جاتا تھا مجھے میرے رشتہ دار بولتے تھے کہ یہ بیکار کام ہے فالتو کی چیزیں ہیں بہت دن تک نہیں چلیں گی اور جب مجھے کچھ پیسہ آنے لگا تھوڑا پیسہ آنے لگا میرے اچیمنٹ آنے لگے میں نے پرانی کار جو میرے پاس تھی لوگن گاڑی وہ جو لے لی تھی پھر میرے رشتہ دار بولتے تھے کہ اب تھوڑا پیسہ آ گیا ہے اب تو کوئی ڈھنکا کام کر لو اب بتاؤ کیسے سمجھاؤں ان کو کہ اس سے ڈھنکا کام دھرتی پہ کوئی ہے نہیں بھائی تو بتا دے تو کر لو لیکن اس سے ڈھنکا بتا سمجھ مارا ہے کی نہیں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اس سے ڈھنکا کام بتا مجھے کونسا ہے وہ کروں گا اس سے ڈھنکا کام کوئی بتاؤ اگر آپ کو بتاؤ تو اس سے ڈھنکا کام بتاؤ سمجھ مارا ہے اس سے ڈھنکا کام دھرتی پر دوسرا کوئی ہے نہیں اور آپ جندگی میں اس طریقے سے پرکاست ہوتے ہو جس طریقے سے ایک ڈائمنڈ پرکاست ہوتا ہے آپ کی وہ ویلیو بن جاتی ہے اس بزنس میں آنے کے بعد جیسے ایک ڈائمنڈ کی ویلیو ہوتی ہے آپ اگر ایک ڈائمنڈ خرید کے لاؤ مجھے پتا نہیں کتے لوگوں نے خریدہ ہے اور انواؤ کیا ہے اگر آپ ایک ڈائمنڈ خرید کے لائیں گے تو آپ دنیا کی بہتر چیزوں سے زیادہ اس تیترمی چیز کو توجہ دیں گے بتائیے ریال کیونکہ وہ ایک سوہ لاکھ روپے کی ایک چیز آئے گی ٹکڑا سا چھوٹا سا تو آپ اس کو ایسے ہی پٹک دوگے کوئی بھی علماری میں ڈال دیا کہاں رکھو گے ہے آپ کے گھر کی سب سے گپت بینا ہوادار بڑیا جگہ پر جہاں کسی کو پتا نہ چل جائے اتنی توجہ اور جب بھی اٹھاؤ گے تو کپڑا مارو گے رکھو گے کپڑا مارو گے دیکھو گے خوش ہو جاؤ گے ہے کی نہیں دوسرے کو دکھاؤ گے ہے کی نہیں ایسے دوسرے کو دکھاؤ گے مطبع آپ ڈائمنڈ کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہو بتائیے اس بزنس میں ایک آدمی اے جیڈ ڈائمنڈ ٹریٹ کیا جاتا ہے کی نہیں آئے گا تو پھول ڈالیں گے بیٹھے گا تو کاجو ملیں گے پانی کے لیے چار لوگ کھڑے ہیں اور باتیں سننے کے لیے چار لوگ کھڑے ہیں سب ڈائمنڈ کی طرح ہو رہا ہے ایک دام آدمی مانو سے کیا بن جاتا ہے اس بزنس میں آنے کے بعد ڈائمنڈ اور ایکچولی ایک بات بتاؤں جو بہت چوبنے والی اور کانٹے والی ہے اور جو بتانا بہت جروری ہے نہیں تو سمجھو گے نہیں آپ ایسے بولا جاتا ہے لیکن گھر میں تو دروگا حوالدار بن گئی رہتا ہے ہے نا ایسے بولا جاتا ہے نا لیکن ایکچولی اس بزنس میں گھر میں بھی ڈائمنڈ ڈائمنڈ بن گئی رہتا ہے کیوں کیوں پتا ہے کیوں پتا ہے بی بی کو پتا ہے کہ بہت بڑے بڑے نوٹ آتے ہیں تھوڑا لفڑا کیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آدمی ماں باپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نوٹ آتے ہیں زیادہ لفڑا نہیں کرنا ہے اس سے سمجھ مارا ہے کی نہیں بچوں کو پتا ہے وہ بات بی بی کو پتا ہے وہ بات ماں باپ کو پتا ہے وہ بات اور یہ مجاک کی بات تھی جو میں بھی بول رہا تھا ریال بات میں آپ کو بتاتا ہوں جب دوسرے آپ کو سممان دیتے ہیں تب آپ کے گھر والے دل سے آپ کو سممان دیتے ہیں ہے کی نہیں کیوں کیوں دیتے ہیں وہ دل سے سممان کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب دنیا میں تیس ہزار لوگ اس آدمی کے بارے میں اچھا بول سکتے ہیں تیس ہزار لوگ اس آدمی کو پوچھ سکتے ہیں تیس ہزار لوگ اس آدمی پہ پھول ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے بیٹے میں بھلے ہی گلتی سے بن گیا ہو کچھ بات تو ہوگی یار اس میں ہے کچھ بات تو ہے اس میں ہے کی نہیں تو یہ ہے ڈائیمنٹ سیپ کی شروعات جو میری ہوئی ہے اور ہر یہاں سیٹوں پر بیٹھے ہوئے آدمی کے ہونے والی ہے کیا آپ تیار ہیں کی نہیں بتائیے میری جیسی شروعات لے کے آپ تیار رہوگے کی نہیں کام کرنے کے لئے ایسا بھوست اگر آپ کا بھی ہو جائے تو کیا پانچ سال نوچھاور کیے جا سکتے ہیں کی نہیں سیکیور لائف کے نام پانچ سال تک جندگی میں اسی کام کو کیا جا سکتا ہے کی نہیں پانچ سال تک کوئی آدمی روک تو نہیں سکتا نا آپ کو پانچ سال تک کوئی جھکا تو نہیں پائے گا نا پانچ سال تک کوئی کسی کی باتوں میں تو نہیں آوگے نا یہ شروعات آپ کا انتظار کر رہی ہے اور میں نے بتایا تھا میں آپ اپنی بات وہیں ختم بھی کر رہا ہوں جس بات کی میں نے شروعات کی تھی اس سلایڈ پر مجھا صرف شروعات میں ہے انت میں نہیں ہے سمجھ مہارا ہے کی نہیں گاڑی جس دن یوگیز جی خرید کے لائے تھے سوک جو کہ ان کا جس ٹائم اس کے پاس ایک بھی گاڑی نہیں تھی تب میں نے ان کے نام سے موں سے سنا تھا کہ اونڈا سیوک میں لونگا سر لیکن میں نے سمجھا بجا کے نہیں بھائی میں نے کہا ابھی اتنی بڑی نہیں ابھی تھوڑا چھوٹی لینی ہے پھر آئی ٹین دلائی پھر یہ کیا یہ کیا تب انہوں نے اپنی اچھا پوری کر پائی ہے لیکن وہ جو مجھا ہے نا پہلی بار سیٹ پر بیٹھنے کا پہلی بار اے سی کی تھنڈی تھنڈی ہوا پہلی بار ہورن کو پس کرنے کا پہلی بار گیر پر ہاتھ لگا کے پہلا گیر ڈالنے کا وہ آنند دوسری بار اور انت میں کبھی نہیں پہلی بار تو کیا ایسی شروعات کرنا چاہتے ہیں کی نہیں تیار ہیں چالو کرتے ہیں دیکھیں آج ڈائمنڈ کے بارے میں پورا رہس سے ادھگاٹن کرنے کے لیے مجھے نو پی یعنی نائن پی کا سہارہ لینا پڑے گا کیا سہارہ لینا پڑے گا یہ نائن پی کو اگر میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا تو پھر میں آپ کو ڈائمنڈ بھی نہیں بتا پاؤں گا کیا کیا کھولٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان نو پی کا سہارہ لے کے ہی میں ڈائمنڈ تک پہنچ سکتا ہوں نائن لیسن ہے جس سے کہ آپ نو ادھیائے ہیں جس سے کہ آپ اپنے اندر کا ہیرہ تلاس سکتے ہو آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہو اس ٹریننگ کے بعد کیا باستم میں ڈائمنڈ بننے کے لیے جو کوالٹیاں ہونی چاہیے ایک 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 پوری نو ہیں کی نہیں کسی کو لگے گا چھے ہیں کسی کو لگے گا ایک ہی ہے کسی کو لگے گا سات تو ہیں دو کے اوپر کام کرنا پڑے گا ہے کی نہیں تو یہ نو کوالٹیاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں مگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں آپ سارے لوگ جانتے ہو نا کیا ہو آپ میں آپ سے کبھی نید میں بھی پوچھوں گا کہ کون ہو تو آپ بول دو گے کہ سچن سرما نام ہے اجمر کا رہنے والا ہوں نگر نگم میں کام کرتا ہوں یہ بیوی ہے اتنے بچے ہیں ماں واپ اتنے تھے ان کا نام یہ تھا بھلانا تھا یہ تھا یوں تھا پوری رام اٹھ گا دو گے ہے کی نہیں لیکن میں آپ کو کبھی پوچھوں گا کہ کیا بننا چاہتے ہو ایسا ماںول ہو جائے گا جیسا ابھی چپ ہو جائے گا آدمی ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا بن سکتا ہے ہے کی نہیں لیکن یہ رہس ہے جس آدمی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں یہ بن سکتا ہوں اور بسواس ہو جاتا ہے وہ آدمی بن کے رہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر سمجھ مہارا ہے کی نہیں تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ ڈائمنڈ کی کہانی کیا ہے ڈائمنڈ جو ہوتا ہے ڈائمنڈ کیا بولتے ہیں گولڈ کے لیے بھی بولتے ہیں یہ لیکن ایکچولی ڈائمنڈ جو باسا ہے وہ ڈائمنڈ سے چالو ہوئی ہے ایسے بولا جاتا ہے اگر یہ ڈائمنڈ ہے ہیرا ہے تو آدمی آپ سے پوچھے گا کتنے ڈائمنڈ کا ہے ڈائمنڈ لیکن اس کے کیرٹ باسطم میں اس کا مل نردارت کرتے ہیں سمجھ مہارا ہے میری باتیں کی نہیں آج میں بہت جوز کی باتیں نہیں کروں گا بیچ بیچ میں میں آپ کو ہساتا رہوں گا لیکن بہت جوز کی باتیں نہیں کروں گا اپنے آپ کو جگہ کے رکھنا آپ کی جمعہ داری ہے ہے نا میں آپ کے من میں وہ باتیں گھسانا چاہتا ہوں جس بات کی بجا سے آدمی کو ریل موٹیویشن ملتا ہے یہ ہلا مچانا تالیاں بجوانا یہ سب کیا ہے دو گھنٹے میں چلا جاتا ہے یہ موٹیویشن باہر نکلتے ہی جیسے آپ سڑک پہ جاؤ گے گرمی پڑے گی پسینہ آئے گا سب ختم لیکن اندر جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں ایک بار اگر وہ طریقے سے بیٹھ گئی ہیں تو پھر ان کو جندگی میں کوئی نکال نہیں سکتا ہے سمجھ رہے تو وہی آپریشن کرنے کے لئے آیا ہوں میں آج چیڑ فار چیڑ فار کر کے اندر گھسا دو سمجھ رہا ہے کرٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے ڈائیمنڈ کی سدھتا کا پرماڑ ہے کہ بھائیہ یہ ڈائیمنڈ ہے لیکن کتنا سدھ ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ کرٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ کٹ یعنی تراس کوئی بھی ڈائیمنڈ جب بنے گا تو ڈائیمنڈ ایکچولی ایک ٹکڑا ہوتا ہے لیکن کیا یہ اس سیپ میں ملتا ہے ہمیشہ کیا سوچتے ہو تو جمین سے ایسے نکلتا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہ آلو ہے کہ جمین میں ایسے ہی اگتا ہوگا یہ کیا ہے ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اس ٹکڑے کے بہت بڑے پارٹ کو ہٹا کے ایک بہت چھوٹا سا پارٹ جو کی رکھا جاتا ہے تراسنے کے بعد ایکچولی وہ ہوتا ہے ڈائیمنڈ ہم سارے جو اس بزنس میں ہیں وہ فل باڈی پیکج ہیں فل باڈی پیکج مطبق کیا کیا ہے ہم میں گصہ بھی ہے ہم میں اور لفڑے بھی ہیں جھونٹ بولنا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کی تراس ہونے کے بعد جو سیپ نکل کے آئے گی ایکچولی وہ ہے ڈائیمنڈ تو وہ سب اٹھانے کے لئے تیار ہو کی نہیں آپ اپنے آپ کو تراسنے کے لئے تیار ہو کلر رنگ اگر یہ ڈائیمنڈ وائٹ نہ ہو بلو ہو جائے ریڈ ہو جائے پنک ہو جائے گرین ہو جائے تو کیا ڈائیمنڈ کی پاردرستہ ویسی رہے گی جیسی ہونی چاہیے ڈائیمنڈ کا جو پاردرستی پن ہے مطبق جو اس کا کلر ہے وہ کلر اس لئے ہے کیونکہ ڈائیمنڈ میں ہمیشہ آپ دیکھو ڈائیمنڈ کو دیکھنے کے بعد آپ ڈائیمنڈ میں سے جب دیکھتے ہیں تو آر پار دکھائی دیتا ہے اور جو ڈائیمنڈ لیڈر ہوتا ہے نا ایکچولی اس کے بھی آر پار دکھائی دینا چاہیے آر اور پار بہت سارے لوگ کیسے ہیں یہاں تو دیکھ لو لیکن ادھر کی سائیڈ گھما کے دیکھنا پڑے گا آپ کو پھر چار پانچ سائیڈیں ایسی ہیں وہ کسی کو دیکھتی نہیں ہیں سمجھ مارا ہے کی نہیں اور دو تین سائیڈ تو اس کی بیوی بھی نہیں دیکھ پائی ہے ابھی تک کی مطبق یہ سالہ میں سب کام کر لیا اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کی کون کون سی سائیڈ بچ گئی ہے اس کی سمجھ مارا ہے کی نہیں مطبق ایک دم کلر جو ہونا چاہیے وہ پار درسی ہونا چاہیے ڈائیمنڈ کا رنگ جو ہونا چاہیے رنگ ڈائیمنڈ کے مولے کو نرداریت کرتا ہے اس کی تراس ڈائیمنڈ کے مولے کو نرداریت کرتی ہے اس کا کیریٹ جو ہوتا ہے اس کی سودتہ جو ہوتی ہے وہ ڈائیمنڈ کے مولے کو نرداریت کرتی ہے ایک اور چیز ہے جو ڈائمنڈ کا مول لے نرداریت کرتی ہے کلیریٹی پار درستہ جس کی میں بات کر رہا تھا ہے کی نہیں یہ چیزیں جو ہیں چار ان چیزوں کو ہم کو اپنے اندر لانا ہے اور ان چیزوں کو لانے کے بعد ہم ایکچولی ڈائمنڈ بن پائیں گے ہم سارے لوگ ڈائمنڈ کا میننگ سمجھتے ہیں دس ہزار سیل تکلیف صرف یہی ہے کہاں ہے تکلیف یہاں کہاں پر دس ہزار سیل میں ہے تکلیف مطلب دس ہزار سیل کرنا ایک لچ ہے جس کو ریکنائز کیا گیا ہے اے جے ڈائمنڈ لیکن ڈائمنڈ کے لیے گھڑ چاہیے کیا چاہیے گھڑ اپنے اندر قابلیت اپنے اندر کیرٹ کتنے ہیں آپ کے ترہ سا کتنا گیا ہے آپ کو رنگ کیسا ہے آپ کا اور پاردرستہ کیسی ہے آپ کی ان سب چیزوں کو مل کے آدمی ڈائمنڈ بنتا ہے تو وہ نو چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو سمجھاؤں گا آدمی کا پیسن یعنی جنون اور آدمی کی پوزیٹیو اینرڈی یعنی سکار آتما کورجا آدمی کی سدھتا کا پرماڑ ہے آدمی کا پیسن یعنی جنون آدمی کا پوزیٹیو اینرڈی یعنی سکار آتما کورجا اس کی سدھتا کا پرماڑ ہے یہ جتنی زیادہ ٹھوٹھوٹس آپ میں گھونس کے بھری ہوئی ہے اتنے زیادہ آپ سدھ ڈائیمنڈ ہیں جتنی کم ہے اتنے زیادہ آپ کھراب ڈائیمنڈ ہیں یا تو ہیں نہیں آدمی کی کٹ تراث کو اگر میں بات کروں تو اس کی پرفارمنس یعنی پردرسن کس طریقے کا ہے اور پرسیورنس یعنی نرنتر پریاس کرنے کی جو کوالٹی ہے کیا وہ اس میں ہے کی نہیں ہے تو وہ دونوں چیزیں آدمی کی تراث پیدا کرتی ہیں یعنی اس میں وہ جو تراثا ہوا پن ہے وہ کون لاتا ہے اس کی یہ جو دو چیزیں لاتی ہیں کلر اور جو رنگ ہے اس کا اس کی ویکتت تو یعنی پرسنالیٹی جو ہے اور پیوپل سکل جو مانوک اوصل ہے کیونکہ ہمارا کام کن لوگوں کا ہے آپ بتائیے لوگوں کا دندہ ہے یہ لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے لوگوں سے کام کرانا ہوتا ہے میرے موہ سے آپ نے سنا بھی ہوگا ایک آدوار کہ یہ بزنس اتنا کٹھن بزنس ہے اگر میں دیکھوں دنیا کی سب سے سکتی سالی لوگوں سے کام کرانے کا بزنس ہے یہ وہ ہیں لوگ ان سے بڑی طاقت ہے دنیا میں کوئی اور ان کے پیچھے ان کو پڑھنا پڑتا ہے ان سے ہی کام کرانا ہوتا ہے انہی کے بیچ میں رہنا ہوتا ہے اور آپ بہت جگہ دیکھتے ہوگے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہونے کے کارن بعد بے بعد یہ وہ لفڑا اپلائن ڈاؤن لائن اور کافی سارے لفڑیں اور وہ اس کی برائی کر رہا ہے وہ اس کو انگلی دکھا رہا ہے وہ اس کو یہ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو کے اور ہم کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی پچاس کی ٹیم تھی اور وہ اکیلا آکے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سر ایک آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ سوچتا ہے وہ جانے کتنا بڑی آدمی ہیں اور جانے کتنا بڑا پاڑ اس کے اوپر ٹوٹا ہے جو ہم کو بتانے آتا ہے کہ سر ایک آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے سر کیا کمی ہے اس میں پیوپل اسکل اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کچھ ایسی بات ہے جس کے کارنٹ لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو ساتھ چلانا کیا کسی کی مجبوری ہے میں بولوں گا سب پیچھے چلو اور آپ پیچھے پیچھے آ جاؤ گے ایسا ہے اس کے لئے کچھ چیزیں ہیں جن کو میں بات کروں گا کلیریٹی یعنی پاردر ستہ آپ کے پرنسپل یعنی صدانت بینہ صدانتوں کے دنیا میں کچھ بھی ہوتا نہیں ہے اور صدانتوں پر یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے اگر میں کچھ اس طریقے سے بولوں صدانتوں پر ٹکی ہے کی نہیں بتائیے صدانت ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی ریسپیکٹ کرے گا صدانت ہے کہ ہر پتنی اپنے پتی کے ساتھ رہے گی ہے کی نہیں اب ان صدانتوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے مجھے جو روپ بنے گا وہ کر کے دکھائیے کوئی بیٹا اپنے باپ کی عجت نہیں کرے گا اور کوئی بھی پتنی اپنے پتی کے ساتھ نہیں رہے گی اب کیا ہوگا بس سمجھ ماری ہے صدانت ہے گریوٹی کا صدانت آپ نے بہت سارے صدانت پڑے ہوں گے اور صدانت نیور چینج ہوتے ہیں کبھی بھی بدلے نہیں جا سکتے ہیں سچائی کا جو صدانت ہے وہ جب سے چلا آرہا ہے جب سے مانو جاتی کا شروعات ہوئی ہے اور کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب سچائی بلکل ختم ہو جائے گی کوئی کسی پہ ویسواس نہیں کرے گا کوئی کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا possible ہے صدانت ہیں یہ پرسیورنس یعنی درشتی کونڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا جو درشتی کونڈ ہے وہ آدمی کی پاردرستہ نردارت کرتا ہے اور پیسنس جو ہے یہ تین چیز مل کے آدمی کو کلیر بناتی ہیں کیا بناتی ہیں کلیر اور یہ نو چیز مل کے آپ کو ڈائیمنڈ بناتی ہیں کیا آپ ان نو چیزوں کے بارے میں جاننے کو تیار ہیں ڈیپت میں چلیں میں آج کافی سارے لوگوں کے بارے میں میں بات کروں گا آپ سے جن لوگوں کو آپ پہلے سے جانتے تھے لیکن ان کی سچا ہی نہیں جانتے تھے میں آپ کو ایسے ایسے پرمار دوں گا جس میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کو ایسے ایسی چیزیں بتاؤں گا آج جن چیزوں کو سننے کے بعد دانتوں تلے انگلیاں دبا لوگے آپ لوگ اور آج سے پہلے آپ سوچتے ہوگے کہ ہزاروں دکھ اگر بھگوان نے کسی کو دیئے ہیں تو ایک آدمی میں ہوں جس کو مجھے دیئے ہیں ایسا آپ سوچتے ہوگے لیکن آج اس ہال سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو اپنا دکھ دکھ نجر نہیں آئے گا یہ گارنٹی ہے میری اس بات کی گارنٹی ہے لکھ کے دے سکتا ہوں میں یہ بات آپ کو اپنا دکھ دکھ نجر نہیں آئے گا آج کے بعد سارے دکھ قتم ہونے والے ہیں آپ کے کیونکہ آپ کے پاس وہ دکھ ہیں ہی نہیں ایکچولی جو دکھ ہوتے ہیں دیکھئے تو چالوں کریں سبلتا کے نو ادیاء آپ کے بیتر کتنے کیرٹ کا ہیرہ چھپا ہے ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن یہاں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ مانوی آتما کی جو آگ ہے اس سے سکتی سالی کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے میں سمجھاتا ہوں جتنے جنونی لوگ ہوئے ہیں ان کی آتما کی آگ کی بجا سے جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں آدمی کی انر پاور کی بجا سے آدمی کی جو اندر کی آگ ہے اگر اس آگ کو اس نے پہچان لیا اور صحیح رستے پر لگا دیا وہ اتیاس بدل سکتا ہے دنیا میں وہ کام کر سکتا ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کی نہیں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام آج تک کیے جا چکے ہیں اور جو بھوستے میں ہونے والے ہیں وہ بینا کسی آدمی کی انر پاور یعنی اندر کی آگ کے بینا possible نہیں ہے تو کیا یہ اندر کی آگ ہم میں بھی کہیں جل رہی ہوگی کی نہیں چھوٹی موٹی چنگاری ہمارے بیچ میں بھی ہوگی کی نہیں ہوگی چھوٹا موٹا کچھ ہمارے بیچ میں بھی چھوٹا موٹا ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن آج میرا پورا پریاس رہے گا کہ میں آج اس آگ میں جو بھی کچھ ڈال کے اس کو بھٹی بنا دوں اور آج کے پانچ سالوں بعد آپ بھی ہیرے کی طرح چمکنے لگو سب سے پہلے ہم پہلے پی کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی پیسن یعنی جنون جنون بتائیے آدمی کی جرورت ہے کی نہیں ہے میں نے ایک کتاب میں ایک یکتی پڑھی تھی بہت سالوں پہلے کہ جنونوی آدمی جو ہوتے ہیں وہ دنیا بدل دیتے ہیں جنونی آدمی جو ہوتے ہیں وہ دنیا بدل دیتے ہیں دنیا بدلنے کے لیے اگر ایک کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے جنون بینا جنون کے کوئی بھی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے بینا جنون کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے جنون اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کا نہیں ہے اگر آپ ٹھنڈے ہو اور اگر آپ ایسے ہو کہ آپ کو مچھر کاٹ جائے تو مچھر ہی مر جائے تو اس کا مطلب جندگی میں کچھ ہونے والا نہیں جس پرکار ہیرے کا مہت تو کیریٹ سے ناپا جاتا ہے اسی طرح مانوی ہیرے کی باستو ایک چھمتا جو ہے وہ کس سے ناپی جاتی ہے جنون سے ناپی جاتی ہے کام کرنے کا جو جنون ہوتا ہے ایک جو لگن ہوتی ہے ایک جو پاگلپن ہوتا ہے ایک جو دیواناپن ہوتا ہے ہمیں وہ سب میں نظر نہیں آتا ہے کسی کسی آدمی میں وہ جو جنون ہوتا ہے اس کی پراکاشٹہ نظر آتی ہے کیا آپ نے ایسے محسوس کیا ہے کی نہیں ایک آدمی کو آپ ایڈنٹی فائی کر دیتے ہو کیا آپ بہت جنون ہوتا ہے ہر بار پلان میں آتا ہے ہر ٹریننگ کو اٹین کرتا ہے کبھی میٹنگ نہیں چھوڑتا ہے لگاتا آپ جوز میں رہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کا تو بھلا ہونے والا ہے اور باقی کے نو لوگوں کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا کبھی پلان میں نہیں آتے کبھی ٹریننگ میں نہیں آتے کبھی باتیں نہیں سنتے کوئی کتاب نہیں پڑتے باتیں تو ماننا ان کے باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ان کا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے اس جنون کی جو پراکاشتہ ہے نا وہ آدمی کو آپ کو دیکھنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کرتی ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کرتی ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مجبور کرتی ہے out of the way جا کے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے جو جنون کا آپ کا لیول ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو دور سے دکھائی دینے لگتا ہے وہ جو جنون ہوتا ہے نا آپ کے چہرے سے ٹپکنے لگتا ہے وہ جب آتے ہو تو چلنے میں جنون ہوتا ہے باتیں کرتے ہو تو باتیں کرنے میں جنون ہوتا ہے دیکھتے ہو تو دیکھنے میں جنون ہوتا ہے آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں جنون ہوتا ہے لیکن کافی سارے لوگ دنیا کے سب سے تھنڈے لوگ ہوتے ہیں ایک تھنڈے آدمی نے بڑا کام کیا ہو بتا دو مجھے ایک تھنڈا آدمی بتاؤ کہ اس نے بڑا کام کر دیا سر تو تھنڈا رہنے میں کوئی فائدہ ہے کافی لوگ اتنی بڑیا باتوں کو سن کے بھی کیا کروں گے اسوں کا بتاؤ